اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خط کے بارے میں پڑھیں گے بیرونی ملک محکم اپنے دوست کو خط لکھیں اور اپنے ادل فطر کی مصروفیات کا احوال بیان کیجئے کمرہ امتحان 29 جولائی 2030 پیارے دوست اسامہ اسلام علیکم امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے ادل فطر ابھی گزری ہے اور میں آپ کے ساتھ ان تمام دلچسپ سرگرمیوں کا اشتراک کرنا چاہتا ہوں جو تہوار کے موسم میں ہمارے یہاں ہوتی ہیں عید کی صبح میں اور میرے گھر والے مسجد میں خصوصی نماز کے لیے تیار ہونے کے لیے جلدی اٹھے محور خوشی اور مسرر سے برا ہوا تھا کیونکہ سب نے ایک دوسرے کو گرم جوشی اور مسکرہٹوں کے ساتھ خوش عمدید کہا نماز کے بعد ہم نے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ عید مبارکی دلی خواہشات کا تبادلہ کیا گھر میں ہم نے ایک لذیذ ناشتے گاہ لطف اٹھایا جس میں شیر خورمہ اور سموسے جیسی روایتی پکمان شامل تھیں دوپہر کو ہم عید کی خوشیاں باٹنے کے لیے اپنے خاندان اور دوستوں سے ملیں گے سب سے اچھی بات ہمارے بزرگوں سے عید وصول کرنا تھی جو کہ نعمت کی طور پر دیے جانے والے چھوٹے مالیاتی توفے ہیں ہم نے اپنے خاندان کے چھوٹوں کو بھی عیدی توفے میں دی اور ان کے خوش چہرے انمول تھے شام کو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک عظیم الشان دعوت کے لیے جمع ہوئے دسترخوان مختلف قسم کے لذیذ پکوانوں سے مزین تھا جس میں بریانی کباب اور مختلف مٹھائیاں شامل تھیں ہم نے مل کر کھانے کا مزلیا اور کچھ تفریحی کھیلوں اور کہکہوں سے لطف اندوز ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی ایک شاندار عید منائی ہوگی حالانکہ آپ بہت دور ہیں جب آپ کو موقع ملے تو براہ کرم اپنے تجربات بھی شیئر کریں آپ کو دیروں پیار اور پرجوش خواہشات بیج رہا ہوں ہماری دوستی کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے اور ہر گزرے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو نیک تمناوں کے ساتھ محمد رحمان سو آئی ہوپ کہ یہ لیٹر آپ کو بہت پسند ہے گا پسند ہے پلیس فیڈیو کو لائک کریں مارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو